السلام علیکم پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور ویڈیو دیکھئے میرے بھائیو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ ایک محفظ سجی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ جکر کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی بھیرسا بیٹھے ہیں اور یہ لوگ کچھ لوگ آ رکھے ان کو چھوٹے ہیں اور اچانک سے وہ ایسے ڈینس کرنا لگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے کرتے رہتے ہیں اور اس کو یہ لوگ وزد کا نام دیتے ہیں میں نے پہلے والی جو ویڈیو میں آپ کو دیکھائی جہاں پہ ایک کھانے کا بیٹھے اندر ایک اور جو ہے وہ بھی اسی طریقے کا ہو رہی ہے اور کچھ ذکر کر رہی ہے اور یہاں پر بھی یہ لوگ اسی طریقے کا لب ذکر کر رہے ہیں ذکر کی میزک بجھ رہی ہے اور یہ لوگ اس طریقے کا ڈینس کر جیسا کر رہے ہیں اور اس کو یہ لوگ وزد کا نام دیتے ہیں تو میرے بھائیو یہ کیا ہے یہ وزد کی حقیقت کیا یہ صرف مسلمانوں پہ آتی ہے یا پھر غیر مسلموں پہ بھی آتی ہے اس کا جو ہے کمپلیٹلی ایچ انیلیسیز کریں گے انجینئر محمد علیہ صاحب آپ ویڈیو کا پلینڈ تک جلو دیکھئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ مائے بینہ کسی تاخیر کے اللہ حکر نام لے کے سرو کرتے ہیں وجد کسے کہتے ہیں اور اجتماعی طور پر ذکر ازکار کے دوران وجد کا تاریح ہونا کیا ہو وجد سارا تماشا ہے جی وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ جناب انڈین کانوں پہ بھی وجد ہو جاتا ہے آبدہ پروین بال کھول کے ناچری ہوتی ہے تو وہ اس کو سننے والوں کو بھی اب وجد ہو جاتا ہے یہ پیورلی ایک سینٹیفک فنومنہ ہے اس کو کہتے ہیں ریزوننس اردو میں گمک کہتے ہیں آپ نے پڑھے بھی ایف ایس ای میں جنہوں نے فیزکس پڑھے بھی ہے نا ان کو ریزوننس کا پتہ ہے ریزوننس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کی فریکمینسی کسی دوسری فریکمینسی سے میچ کر جائے تو ایمپلیچیوڈ بڑھ جاتا ہے اسی لئے فوجی جب پول کے اوپر سے گزرتے ہیں نا وہ پریڈ نہیں کریں گے کیوں جی ڈاٹس آب بیٹھے ہیں نا انہوں نے پتا ہے اس گلدہ کیوں جی اسی ہے ریزوننس ہی کہتے ہیں نا اس کو اچھا منوی آن دیئے تھوڑی بہت اچھا کیونکہ آپ تو میتھمیٹیشن ہیں اور ہم اپلائیڈ میتھمیٹکس انجینئر جو ہے وہ اپلائیڈ میتھمیٹکس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے فوجیوں وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پول کے اوپر کٹھی مارچ نہیں کرنی کیونکہ اگر وہ فوجیوں کے مارچ کی فریکمینسی اس کی نیچرل فریکمینسی کے ساتھ میچ کر گئی پول کے تب پول اینڈ نہیں کرے گا پھر تو مارچ روک دیتے ہیں یہ ریزوننس جو ہے نا یہ جو وجد آتا ہے جو لوگوں کو یہ بالکل صحیح آتا ہے یہ ٹوٹلی سینٹیفک فرنانمنہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ورنہ تو انہوں کو وجد آئی نہ صرف مسلمانوں کو آئے چونکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی وجد آتا ہے آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے نہیں غیر مسلموں کو بھی آتا ہے گوروں کو بھی آتا ہے میں اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کوئی کرسٹین پورٹ ہے جہاں پہ غیر مسلم ہیں ان لوگوں کو بھی اسی طریقے کا ہوتا ہے میں نے یہ ویڈیو کو بلر کر دیا تاکہ اس پہ جو آ رہا ہے جو بز جو آ رہا ہے وہاں پہ عورت ہے اور میں نے یہی پہ ایک درگاہ دیکھی وہاں پہ بھی ایسی کر رہے تھے کرنڈ بھی لگتا ہے کرنڈ شاہ بھی چال رہے ہیں اس کی کوئی اسلام میں ایسیت نہیں ہے اجتماعی ذکر جو ہے نا وہ اگر قرآن کا ذکر ہو رہا ہو یعنی اجتماعی محفل جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ جہاں لوگ قرآن کی تدریس کے لیے کٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سروں سے لے کے اوپر تک فرشتے ڈھام لیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ جو ضربوں زبوں والا ذکر ہے نا اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا اللہ ہو کا ذکر ثابت ہے میرے نے یہ چیلنج دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کے نام کے اوپر کبھی ذکر تعلیم نہیں فرمایا ہمیشہ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے یا سبحان اللہ ہوگا یا الحمدللہ ہوگا یا لا الہ الا اللہ ہوگا یا اللہ اکبر ہوگا یا لا حول ولا قوت الا باللہ ہوگا صرف اللہ 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 یہ ہے ہی نہیں ہے یہ کوئی ذکر کیونکہ یہ کوئی جملہ ہی نہیں مکمل ہو رہا سبحان اللہ کہیں گے تو پاکی اللہ کے لیے جملہ مکمل ہوا اللہ اللہ بس جملہ ہی مکمل نہیں ہوا آپ نے لگی کیا تعریف کی یہ آپ کہے ہیں الحمدللہ تمام تعریف ہیں اللہ کے لئے جملہ مکمل ہو گیا اللہ اکبر بڑائی اللہ کے لئے جملہ مکمل ہو گیا لا حول ولا قوة الا باللہ نہیں ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکیوں پہ استقامت کی طاقت مگر اللہ کی تفیق سے صرف اللہ یہ تو جملہ ہی مکمل نہیں ہے یہ تو اللہ کا ذکر نہیں ہے ذکر میں ہوتا ہے اب تعریف کسی کی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو اiaٹریبیوٹس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جملہ تو ہے ہی نہیں ہے اور میں نے چیلنج کیا اور الحمدلہ آج تک چیلنج قائم ہے کوئی نکال نہیں سکا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں اس قسم کے کئی نوالے مسئلہ ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی دین میں کوئی ایسیت نہیں ہے کرنٹ لگتا ہے نہیں لگتا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اپنٹیزم ہے وہ اقناس یہ دین یہ میں بار بار کہتا ہوں دین جب کوئی چیزہ آپ نے ثابت کرنی ہوگی وہ نبی الاسلام سے ثابت کرنی ہوگی باقی آپ شہدہ بازین جتنی مرضی کرتے ہیں اس کو دین کر کے پریزنٹ نہ کریں اوہ جی دلوں کے حال جان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار دلوں کے حال تو بہت بڑی چیز ہے میں اپنا مکینیکل انجیننگ کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پر دنیا کا کوئی ولی پڑھ کے بتا دے اس کا جس نے پہلے مکینی شہدہ کے لئے پرواز جانے ہیں اوہ باز وہیں جی ہے نا پروازہ ختم ہوگی ہے نا میں انہوں نے لکھ کے دینا لیٹن لینگویجی فرمولہ لکھ کے دے یہ صرف تک کہ پڑھ کے داست دے اور ان کا یہ دعوی ہے نا کہ ہمیں تو اللہ سکھاتا ہے اللہ انہوں نے لیٹن آن دی ہے نا اللہ انہوں نے مکینیکل انجیننگ آن دی ہے نا انہوں نے میں کہا ہے یہ فور اڈر ڈیفرینشل ایکویشن ماتمیٹکس دی لکھ کے نا سلوشن کرنے سے دیکھ کہ امہ تک نہیں کر سکتے صرف پڑھ کے داستان کے لیے ہے کہ ایکوی بزرگ ایکو بزرگ آجے سامنے لیکن انہوں نے کسی دنیاوی تعلیم نہ حاصل کیتی ہوئے وہ اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کسی نے ماتمیٹکس پڑھ لی گیا ادروائز نہیں وہ بھی پڑھے آجے انہوں بھی کوئی ایسی شاہ پڑھا جائیں وہ انشاءاللہ نہیں پڑھ سکے سارڈکل بہت کچھ ہے ظاہرہ اسی بھی پہنچے بزرگا نا ابھی یہ جو دل کا قلب ذکر قلبی ہم نے بھئی اگلا سوال ہے امومن سلسلہ نقشبندیہ کے صوفیہ و مشائق کی جانب سے ذکر قلبی یعنی دل میں ذکر خفی کی اہمیت پر بہت زور دیا جاتا ہے بلکہ ان بزرگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دل کا ذکر زبان کے ذکر کرنے سے افضل ہے کیونکہ زبان سے ذکر کرنے میں ہر وقت ریاکاری کا اندیشہ بھی لگا رہتا ہے قرآن و سنہ کی روشنی میں ان صوفیہ و حضرات کا دعویٰ کہاں تک دروست ہے دیکھیں جی پہلے تو میں بھکی والا جواب دیتا ہوں سٹار ٹیم میں تاکہ ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے ہم نے تو جتنی ریاکاری کرتے ہوئے قلبی ذکر والوں کو دیکھا ہے زبان والوں کو نہیں دیکھا آپ المعروف داتا دربار چلے جائیں جمعیرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو آپ گولڑا مزار پہ چلے جائیں جمعیرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے حلکے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ ذکر قلبی کر رہے ہوں گے اور یہ جو کمیز ہے ان کی وہ بھی دل ایسے ایسا ہی ہل رہا ہوگا اور لوگ کو امپریس کر رہے ہوں گے کہ میرا قلب جاری ہوئے اس کو کہتے ہیں کلب جاری حالانکہ یہ ٹوٹلی فراد ہے یہ سینٹیفکلی پوسیبل نہیں ہے کہ دل اس طریقے سے باہر ہلے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ان کا بائی پاس ہو تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ دل ہوتا کدھر ہے دل یہاں پہ نہیں ہوتا دل یہ جو آپ کو گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بڑی مضبوط پسلی ہیں ان کے پیچھے دل ہوتا ہے صرف پسلی سے باہر دل نکل آئے تو بندہ ہی مار جائے پسلی تو گرینڈر چلا کے دل باہر نکالنا پڑتا ہے بائی پاس کے لیے یہ جو ہیل رہا ہوتا ہے وہ گوشت یہ مسل ہیل رہے ہوتے ہیں کئی لوگوں کو مسل کی تکلیف ہوتی ہے تو بلکل آلموس لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اگر آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ ہو رائیڈ پہ ہو تو پھر تو بندے کو سبر آ جاتا ہے کہ یار یہ مسل کی ہے مسل کی تکلیف آلموس جب وہ شدت میں ہوتی ہے وہ لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہے اور وہ مسلز میں ہو رہی ہوتی ہے سردی کی وجہ سے تھنڈ لگ جائے کسی کو وہ پھر ڈاکٹر چیک کرتے ہیں دل وہ کہتے ہیں یہ تو مسل کی تکلیف ہے وہ یہ جو اوپر آلا گوشت کا جو لوتھڑا ہے اس کو وہ پریکٹس کر کر کے اتنا کر لیتے ہیں آپ بھی تھوڑی سی کریں تو ہو جائے گا تو وہ ہلنا شروع کرتا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں ان کا دل جاری ہوا ہے دل تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے وہ تو مسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے اتنا بڑا فراد ہے سینٹیفیکلی ان کو کہ یار دکھائیں آپ آج کل تو الٹر ساؤنڈ ہو جاتا ہے کہاں رکھ کے دیکھ لیں یہ دل ان کا باہر نکل کے دھڑک رہا ہے یا وہ گوشت کا لوتھڑا ہل رہا ہے وہ آپ رائٹ سائٹ میں پریکٹس کریں تو ادھر بھی ذکرے کا بھی جاری ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ظاہر ہونے پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ٹوٹلی فراد زیادہ تر ریاکاری اس میں کر رہے ہوتے ہیں باقی جو واقعی دل میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ تو ایک معاملہ الگ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کریں لیکن کرتود بھی ٹھیک ہو یہ نہیں کہ برے عمال کر کے اچھا گمان رکھیں اچھے عمال کریں اور پھر اچھا گمان رکھیں کہ اس میں بھی مجھ سے کمزوری ہوگی اللہ کی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کمپنزیشن ہو جائے پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا قرآن میں بھی یہ ہے نا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ اے میرے بندوں مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا تمہارا چرچہ کروں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ نبی الاسلام کے لیے ہوئے نا اللہ کو یاد کیا ہے پوری دنیا میں اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا صلاحات بن محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد تو یہ سینٹیفیکلی یہ بالکل غلط ہو رہا ہوتا ہے یہ لوگ بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں کرنٹ شاہ اور آپ کو اس قسم کے کئی لوگ مل رہے ہوتے ہیں آپ بنیادی اسطلاحات سمجھ لیں ایک ہوتا ہے ذکر بل جہر عربی میں کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنے کو ہم دیکھیں نا یہ ہم کہتے ہیں مغرب شاہ اور فجر کی نمازیں جہری نمازیں ہیں ان میں بلند آواز سے قیرات ہو رہی ہوتی ہے اور زہر اثر کو ہم کیا کہتے ہیں سیری نمازیں ہیں سرن ذکر اس میں ہو رہا ہوتا ہے ایک ہے ذکر بل جہر اونچی آواز سے ذکر کرنا اس کے مقابلے پہ ہے ایک ذکر خفی آہستہ آواز کی اندر کرنا اس کی بھی پھر دو قسم ہیں ذکر خفی میں ایک ذکر قلبی ہے جس میں آپ زبان نہیں استعمال کرتے دل میں اللہ کو یاد کرتے اور انسان پر جب بہت مشکل وقت آتا ہے اس وقت زبان بھی پھر ساتھ چھوڑ جاتی ہے پھر اندر سے آواز نکل رہی ہوتی ہے وہ ذکر خفی ہے اس میں اللہ کی طرح متوجہ ہوں اور ایک ذکر خفی کی فارم ہے سرن یعنی زبان سے آواز بلند نہ ہو بس اتنی ہو کہ اپنے کان خود سن رہے ہو کسی کو آپ نہ سنا رہے ہو یہ جو ذکر خفی ہے یہ تو ہم پر فرض ہے اس کے بغیر نہ آپ کی نماز ہونی ہے اگر آپ کے اپنے کان نہیں سن رہے ہاں باہر کوئی اونچی آواز ہے اور اس کی وجہ سے نہیں سن رہے آپ اندازے سے پھر پڑھیں گے کہ وہ بند ہو جائے تو آپ سننا شروع کر دیتے باہر لوگ تو اتنی اونچی نماز پڑھتے ہیں ساتھ والے بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کانوں تک پہچانا ہے کانوں تک آپ نے یوں نکال کے نہیں پہچانا اندر سے اپنے کانوں تک پہچانا ہے آپ کو خود پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی زبان بھی ہل رہی ہے آپ سن بھی رہے ہیں شریعت کے جتنے حکمات ہیں نا میجارٹی خفی ذکر کے ساتھ ہے لیکن زبان اور ہونٹوں کے ساتھ نماز جہری نمازوں میں بھی آپ دیکھ لیں سترہ رکھتے ہیں نا دو فجر چار زور چار اصر تین مغرب چار چار سترہ میں سے گیارہ جو ہے نا وہ آہستہ آواز میں چھے ملند آواز سے ہیں اور سنت نماثل تو سارے کے سارے آہستہ آواز کے اندر ہے نکاح اور طلاق اس میں بھی آپ نے زبان سے کرنا ہے ورنہ ہوگئے نہیں قسم اٹھانا اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے جانور قربانی کے لئے کرنا یہ بھی اگر آپ زبان سے نہیں کریں گے جانور قربانی نہیں ہوگا اللہ کا ذکر کر آپ نے زبان سے نہیں کرنا تو ہماری ہر چیز زبان ہونٹوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے باقی یہ بات ان کی پارچلی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز کے ساتھ چیخنا اور ذکر کرنا آئی جس طرح وہ دھاڑ رہے ہوتے ہیں اللہ ہو کی ہم بھی جب تھے دعوت اسلامی میں کرتے تھے اور اس میں لوگ پھر وہ بہوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں وجد تاری ہو گیا وہ وجد جو تاری ہوتا ہے آپ چھوٹی چی سوئی ان کو مارے سارا وجد نکل جائے گا اکثر فرادی ہی ہوتے ہیں وہ آپ نات کو چھوڑ دیں ذکر کو چھوڑ دیں آپ ویسے ہی آپ دیکھیں یہ لوگوں کو عشقی اقوالیوں کے پر بھی حال پڑ جاتا ہے وہ پیورلی ایک سینٹیفک فنانہ ہے ریزوننس کا جب ریکنسی مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں اور گوروں کو بھی آتا ہے یہ یہ نہیں ہے کہ وہ بطلب کوئی لوگ سمجھے تھے اس کو وجد آ جائے کوئی پھر اللہ کے حضور کو پہنچا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر ہم پوچھتے ہیں صحابہ اکرام کو کیا وجد آیا کرتے تھے کہتا ہے نہیں انہوں نے زبط بہت سی ہر چیز ہی کو انہوں نے گئی کہ زبط بہت سی تو ہی زبط رکھا اگر انہوں ریاکاری کر دے ہو بیوش ہو کے توڑے کوئی زبط نہیں ہے ریاکاری کر دے ہو اچھا تو اللہ تعالیٰ کو بہت بلاند آواز سے ذکر پسند نہیں ہے اس کونٹیکس میں صورت العراف کی جو بالکل آخر میں جا کے آیت آتی ہے نا صورت العراف آیت نمبر ہے 205 اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرث رویل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا ذکر پسند نہیں ہے جو بہت بلاند آواز سے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكْ اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں تَضَرُّ عَوَ خِیفَتَوَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ آجزی کے ساتھ اور پست آواز میں بلاند آواز کے ساتھ نہیں بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ سُبْوَ وَالْشَامِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور دیکھنا غافلین میں شمارنا ہونا یہاں ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے بہت مونچی آواز سے نہیں پست آواز سے نرمی کے ساتھ آجزی کے ساتھ اور دین کا مزاج یہی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے اور صحابہ اکرام میں سے کوئی بلاند آواز ہے سبحان اللہ کوئی اللہ اکبر کوئی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بحرے اور غائب کو نہیں سنا رہے تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ اسم عاظم ہے اور اس میں الفاظ ہے کہ تم کسی بحرے اور غائب کو نہیں سنا رہے اپنی عواز کو پس رکھو نبیل اسلام نے پسند نہیں کیا کہ کوئی بہت زیادہ اونچی عواز میں کرے تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر جروع کیجئے اور ہمیں سپورٹ سبسکرائب جروع کیجئے اور میرے بھائیو وہ جو پہلے والے ویڈیو میں جہاں پہ ایک لیڈیز جو ہے خانہ کا بھم ہے وہ ایسے کر رہی تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کمنٹ کر کے جروع بتائیے اور یہ وزد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے جروع بتائیے کیا یہ صحیح مطلب کہ دین کے نام میں جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے جروع بتائیے ملتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ